دیف اولمپک میں دو مرتبہ میڈل حاصل کرے والی کھلاری شیخ جعفرین کو زلہ کرنول کے کلیکٹر نے تہنیت پیش کی اس موقع پر شیخ جعفرین کے والدین بھی موجود تھے کلیکٹر کوٹشور راب نے کہا کہ عالمی سطح کی کھلاری شیخ جعفرین کا تعلق کرنول زلے سے ہے ہمیں بہت خوشی ہے شیخ جعفرین نے اب تک بیس سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا دوزار بائیس ڈیف اولمپک میں کامیابی کے بعد جگن حکومت نے انہیں مکان کی ارازی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اسی کے مطابق آج جعفرین کے والد کو دس سٹ ارازی مکان تعمیر کرنے کے لیے فراہم کی گئے زلہ کلیکٹر اور پانے مرکن اسمبلی کی موجودگی میں شیخ جعفرین کے والد کو مکان کی ارازی کا پٹا دیا گیا ارمانی شیخ جعفرین کو بہترین کھلالی بنانے میں ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے جعفرین کی خاطر ان کے والد نے اپنا مکان ارازی اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے زیورات بھی فروخت کر دیئے تھے ہمارے ساتھ قدرت لاقادرین شیخ جعفرین کے والد سے بات چیت کی ہمارے ساتھ ڈیفلمپک کی وینر برانز وینر جو شیخ جعفرین ہے وہ یہاں پر ہے آج ریاستی حکومت کی جانب سے ان کی کارناموں کو دیکھ کر انہیں جو ہے ہاؤس کا پٹا دیا گیا ہے اور بھی بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پورے ہوں گے اس کے مطالق ہم ان کے والد ہمارے شیخ ایڈوکیٹ زاکر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ یہ سترہ سالہ دور میں انہوں نے کس قسم کی جو ہے ٹریننگ دیا اور یہ جو بڑا پوزیشن انہیں حاصل ہوا ہے انہیں کس قسم کے جو ہے پریشانیوں کا خوشیوں کا اور جو جو بھی سامنے کرنا پڑا ہے وہ ہمیں بتائیں جعفرین سترہ سال سے ٹینس کھیل رہی ہے اس میں اب تک یہ سترہ سال میں نو انٹرنیشنل ٹینس میڈلز لے کے آئے انڈیا کو اور آٹھ گولڈ میڈلز یا نیشنل گولڈ میڈلز لے کے آئے تو حالانکہ لاسٹ می میں ایک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک جو بریزیل میں ڈیف اولیمپکس ہوئے تھے اس میں جعفرین کو میڈل ملا ہے اور یہ دوسرا میڈل ہے اور دو آزار سترہ میں بھی ڈیف اولیمپکس ترکی میں ہوا تھا جو اس میں بھی برانج میڈل اور یہ اس بار سیکنڈ میڈل بھی ملا ہے میرے کو گھر نہیں اور جگہ بھی نہیں تو آپ تھوڑا میرے کو جگہ دینے سے میں تھوڑا گھر بھان لینے کے لیے ریکویشٹ کیا تھا تو ایک ہی مہینے میں میرے کو آج ہمارے کنل کلیکٹر کوٹشواراو جی جعفرین کو دس سنٹ جگہ آج دیئے ہے اور ہمارے پانیم یملے کاٹسانی رامبو پالریڈی صاحب کے ہاتھوں سے دینے لگائے آج آج بہت ہمارا خوشی کا دن ہے آج کیونکہ سترہ سال کی محنت میں یہ ہم ہاؤس سائٹ دیئے ہے اس سے پہلے آپ نے جو ہے وزیراعظم ناریندر موزی سے بھی ملاقات کی تو وہاں پر ناریندر موزی صاحب سے کیا کیا بات ہوئی ہے اور جعفرین کو انہوں نے کیا وعدے کیے اور وہ کیا پورے ہونے والے ہیں ہاں ہم میرے کے مہینے میں ایک تارک سے پندرہ تارک تک جو بریزیل میں ہوا تھا ڈیفلمپکس اس میں ہمارے پوری انڈیا سے سیونٹی سیونٹی فور پلیئرز اس میں بھاگ لئے تھے ٹینیس ہو بیٹ مینٹن ہو ٹیبل ٹینیس ہو ریزیلیگ ہو ایسے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کیٹیگری میں تو ہمارے انڈیا کو اس ڈیفلمپکس میں دو ہزار اکیس کا تو ہمارے کو آٹھ گول میڈل آئے انڈیا کو اور ساتھ برانج میڈل آئے ایک سیلور میڈل آئے تو ہمارے جو پرائیم مینیسٹر ناریندر موڑی جی انہوں نے ان کے گھر بلا کے انٹریکشن کیے ان لوگوں سب سبیق سے تو اس میں انہوں نے بتائے کہ پرائیم مینیسٹر نے ابھی آئندہ آگے بھی ہم سپورٹ کریں گے بتایا کلیکٹر صاحب کو کہ آپ کو جافین کی ٹیننگ کے لئے گھر بھی بیج دینا پڑا تو ایسی کیا ضرورت آئی کہ آپ نے جو ہے گھر بھی فروخت کر دیا کاسٹلی گیم ہے ابھی مائنے میں میرے کو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے مجھے خرچ ہو رہا تھا تو میرے پاس پورے ختم ہو گئے تھے پائیسے جب مجھے دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا کیونکہ میں رکنا نہیں چاہ رہا تھا آگے بڑھنا چاہ رہا تھا جافرین کو ایک بہترین اچھے پلیئر بنانا چاہ رہا تھا میں نے اور انڈیا کو بار بار میڈل لانے کے میرے کو ایک جد تھی تو جافرین کو بھی انٹرسٹ آگے کھیلنے کا تو اس لیے میں نے جو بھی میرا گھر تھا اور جگہ تھی اور میرے وائف کا گول بھی میں نے سیل کرنا پڑا سب کچھ میں نے جافرین کے کوچنگ کے لیے میں نے بھیج دیا کیونکہ کوئی سپانسر آگے نہیں آیا اور گورنمنٹ بھی میرے کو اتنا فلفل نہیں کر سکی تھوڑا بہت کری ہے لیکن میرے کو ٹرائیوینگ کے لیے کئی مہینے میں دو تین ٹورنمنٹ کھیلنا ہے تو میرے کو کم سے کم پانچلاک گروپے ہونا پڑتا تھا تو اس لیے میرے کو یہ سب بیچنا پڑتا تھا اور آنے والے دو ہزار پچیس میں بھی جاپان میں ڈیفولمپکس ہونا ہے تو اس میں اس بار اچھا محنت کر کے گولڈ میڈل انڈیا کو لانا بھول کے کوشش میں ہے ہم ابھی یہ نیکسٹ یئر جو ورلڈ چامپنشپ ہے سلووینیا کو اس میں ابھی ٹرین ہو رہی ہے بینگلور کے اندر پی بی اے ٹینیس اکیڈیمی ہے اس میں جاپرین کو کوچنگ دے رہے ہیں شکریہ ایڈوکیٹ زاکر صاحب تھے جو جاپرین کے والد صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ سترہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے کچھ پھل ملا ہے جگن موہن گورنمنٹ نے جو ہے انہیں ایڈنٹی فائی کر کے دس سنٹ جگہ دی ہے اور بھی حکومت کو اور میڈلز حاصل کرنے کے لیے اسے اقیناً حکومت کی مدد ہونا درکار ہے مزید ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں گے اور میڈلز ہمارے ملک کے لیے حاصل کریں گے کرنول سے میں نیوس ایٹین اردو کے لیے سید خدرت اللہ خاضری کیامرا پرسن مورلی کرشنا کے ساتھ